اسلام نے بلوغت کی کیا عمر بتائی ہے شریعت متحرہ میں بلوغت کی کوئی عمر کا تذکرہ نہیں ہے نہ کسی عمر کی تحدید ہے البتہ فقہ اے ادام نے اس سلسلے میں عمر عرف کو دیکھتے ہوئے اور حالات اور ظروف اور سماج میں تطبع کے دریئے سے انہوں نے ایک عمر متعین کی ہے وہ عمر یہ ہے لڑکے کے لئے چودہ سال اور لڑکی کے لئے پندرہ سال اس کی علامتیں کیا ہیں جس کے دریئے سے یہ جانا جائے کہ بچہ یا بچی کب بالغ ہو جا رہے ہیں تو بچے کے لئے کہ اس کی موش اگائیں تاریخ کے بال اگائیں اور اسی طریقے سے اسے زیر ناف اگائیں تو بچہ بالغ تصور کیا جاتا ہے منی کا خروج یہ علامات میں سے ایسی بچیوں کے حوالے سے کہ ان کا حید آنا شروع ہو جائے تو بچی بالغ تصور کی جاتی ہے تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد ہر لڑکا اور ہر لڑکی کے اوپر احکامات تکلیفیہ کے وارد ہو جاتے ہیں اور ان کو روزہ نماز حج زکاة ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں ان کو کرنا چاہیے ناظرین اکرام شیخ محترم نے بڑی تفصیل سے بتایا بالغت کی کیا کیا نشانیاں ہیں ایک مرد اور ایک عورت کی ایک بچے اور ایک لڑکی کی بالغت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں اگر اس بچے میں ظاہر ہو جاتی ہے تو اس پر شریعت کے احکامات پرس کر دیے جاتے ہیں تو اس پر شریعت کے احکامات پرس کر دیے جاتے ہیں